دماغ سے نکلنے والی جو بجلی ہوتی ہے دماغ تک جا رہی ہو اور دماغ کی بجلی دل کی طرف آ رہی ہو تو اگر بجلی فیل ہو جائے دماغ سے نکلنے والی دل کی طرف جو بجلی آ رہی ہے کسی طریقے سے فیل ہو جائے تب بھی دل کام کرتا رہتا ہے وہ دماغ کا محتاج نہیں ہے اسی وجہ سے آدمی پاگل ہو جائے تب بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اگر دماغ کی طرف سے آنے والی نص اور دماغ کی طرف سے آنے والی جو بجلی ہے دل کی طرف اگر اس کا نظام فیل ہو جائے بجلی کا تب بھی دل زندہ رہتا ہے یہ دل کا حال ہے اسی وجہ سے ایم بی آئے کرام جتنے بھی آتے ہیں وہ دل کے اوپر کام کرتے ہیں یہ نظام اگر صحیح ہو جائے تو دماغ صحیح ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل کا تعلق دائرک دماغ سے ہے گویا دل جو کچھ سوچتا ہے دماغ اس کو اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے گویا دل اگر آدمی کا صحیح ہو جائے تو پورے باڈی کا نظام صحیح ہو جاتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھ لو جسم میں کوشت کا ایک لوٹ رہا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورے باڈی کا نظام صحیح رہتا ہے وہ بھی کر جائے تو پورے باڈی کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا ہے جان لو کہ وہ دل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قلب کے اوپر اتنی پیاری بات فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر مشرقین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہا مشرقین یہ کہنے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے فلان آدمی کو فلان بزرک کو زندگی کر کے بتاؤ اور عجیب بات ہے کہ یہی اعتراض مجھ سے ایک لڑکی نہیں کیا میں بال کڑوانے کے لیے ایک سیلون کے اندر گیا انتظار میں بیٹھ گیا تو ایک لڑکا بازو میں آ کر کے بیٹھ گیا نائی میرے پہچان کا تھا حجام تو بات چلنے لگی تو میں نے آخرت سے بات شروع کی میں نے کہا آدمی دنیا میں جیتا ہے ساٹھ پہنسٹھ سال کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی تم نے سوچا میں نے اس کی توجہ مرنے کے بعد کی زندگی پر مفضول کرائے تو اس سے پہلے کہ وہ نائی بولے جو میرا ساتھ دوست تھا ہے وہ لڑکا بول پڑا آرہے وہ جب چھوڑیے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے کیا مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہے یہی دلیوزر بیشتی مرنے کے بعد ہم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا گویا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوا اس وجہ سے باس بادل موت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک فضول قسم کا عقیدہ ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا تو یہی سوال مشرقین مکہ بھی کیا کرتے تھے کیا بولتے تھے اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا و آزداد کو زندہ کر کے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسا ہے یہ بتاؤ کی کیا اگر کسی چیز کو تم آنکھوں سے نہ دیکھو تو اس کو نہیں مانوگے دیکھ لو تب ہی مانوگے بولے ہاں تو تم میں اور بیل میں کیا فرق ہے بیل کے پاس دماغ نہیں ہے تمہارے پاس دماغ ہے تو بیل دیکھ کر کے ایک چیز کو مانتا ہے اگر تمہارا بھی طریقہ وہی ہو جائے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو نہیں مانتے ہو تو تم میں اور ایک جانور ہو تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہے اور بہت ساری چیزیں بغیر دیکھے تم مانتے ہو میں کہتا ہوں کہ ستر پرسنٹ جو سائنسی ایجادات ہیں وہ بغیر دیکھے ہوئے مانی گئی ستر پرسنٹ آدمی اندیکھی چیزوں کو مانتا ہے ایمان بلغیب رکھتا ہے اور اس کے بعد تحتیق اس کی کامیاب ہوتی ہے ستر پرسنٹ وہ اندیکھی چیزوں کے اوپر گلیف کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ چو چیز دکھائی نہ دیں وہ موجود نہ ہو یہ غلط ہے روح دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہے تو ایزے ہی اگر کوئی آدمی زندہ ہو کر کہ تمہارے سامنے نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ابھی زندہ کر کے بتائیں گے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے اللہ نے فرما قیامت کے دن ہم نے زندہ اٹھانے کے لئے کہا ہے ابھی نہیں یہ تو ایسے ہوا کہ آدمی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی بچہ ہونا ابھی بچہ ہونا اس کے لئے مطایر 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 اس کے بعد نوہین بعد بچہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی موردہ زندہ ابھی قبر میں گیا اور ابھی زندہ کر کے دکھائیے ایک قانون ہے اس کا ایک طریقہ ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موردہ زمین میں چلے جاتے ہیں زندہ کرنے کا ایک وقت ہے اس وقت معینہ پر ہم ان کو زندہ کریں گے اور یقیناً زندہ کریں گے ہم جیسے بچے کا حمل آٹھ دھیرتا ہے اور اس کے بعد نو مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ اس کا ایک ٹائم ہے ایک مطایر 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 اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی دلیل دی باس بادل موت کو پر یہ بتاؤ کہ کچھ لوگ اچھائی کرتے ہیں کچھ لوگ برائی کرتے ہیں لیکن دنیا میں اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا بروں کو ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملتا بات مجرم ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معاشرے میں دنداناتیں پھرتے رہتے ہیں اور اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو وقیل لوگ اپنی جھوٹی دلیلوں سے ان کو چھوڑا لیتے ہیں جتنے لائر ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لائر جو لائر ہوتے ہیں یہ اپنے جھوٹے دلائی سے ان کو چھوڑا لیتے ہیں اولاں تو جرم کرنے کے بعد مجرم پکڑا نہیں جاتا اور اگر پکڑا بھی گیا تو یہ لائر لوگ جھوٹے دلائی سے اس کو چھوڑا لیتے ہیں اور اس کے جرموں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا برے لوگوں کو ان کی برائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا اور دونوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا تو مجرم اور ایک اچھا آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ تو اقل مانتی ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرا آنم ہونا چاہیے جس کے اندر برے کو اس کی برائی کی پوری سزا دی جائے اور اچھوں کو ان کی اچھائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے اللہ اکبر باس بادل موت پر ایک زبردست مورل مورل دلیل مورل برحان پیش کی گئی ایک اخلاقی دلیل پیش کی گئی جو انتہائی شاندار دلیل ہے جس کا رد نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا یہ کتاب ہر آدمی کے ساتھ ایک کتاب لگی ہوئی ہے ہم اس کو لکھوا رہے ہیں لکھوانا دو طریقے کا ایک تو تمہاری زندگی کی تمام حرکات کو شوٹ کیا جا رہا ہے اس کائنات میں لگے ہوئے انسین کیمراز نہ دکھائی دینے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو تمہاری زندگی کے ہر ہر حرکت کو تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں چاہے تم تاریکی میں ہو چاہے روشنی کے اندر ہو اجالے میں ہو یہاں دھیرے میں ہو اللہ کے لگائے ہوئے جو کیمراز ہیں وہ تمہاری زندگی کے ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں یہ بھے لکھوانا ہوا اور ایک تحریری طور پر ہے قرآن ایک میں کہا تھا کتاب انعین تقوالے کم بلافی یہ کتاب ہے یہ بول رہی ہے بولنے کا مطلب کیا ہو ایک کتاب تحریری ایک کتاب بولنے والی بولنے والی کیا ویڈیو گریفی ہو رہی ہے آپ کی ویڈیو گریفی کا مطلب ہونا بولنا آدمی اگر انکار کرے گا تو وہ منظر اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ یہ منظر ہے بول انکار کرتا ہے تو شوٹ کیا ہوا منظر ہے کیسے انکار کرے گا تو یہ ہماری کتاب ہے جو حق کے ساتھ بول رہی ہے اب یہ بولنے کا جو لفظ آیا ہے اللہ و اکبر کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ تمہاری زندگی کی ہر ہر ہاتھ کو شوٹ کیا جا رہا ہے اور بولنے والی مشین مہاں میدان مہشر میں چلا دی جائی اور کسی آدمی کو اعتراض کا یا کسی آدمی کے انکار کی گنجائش کا موقع وہاں نہیں رہ جائے گا یہ تھا پچیس میں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نئی کمل اور اچھی سمجھے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين پارے کی اقتدہ میں یہ بتایا گیا کی دلیلیں تین قسم کے ہوتی ہیں ایک اقلی دلیل ہوتی ہے اور ایک نقلی دلیل ہوتی ہے اور ایک اصری دلیل ہوتی ہے اور یہ بات واضح کی گئی کہ کوئی بھی دعویٰ کیا جائے تو جب تک اس دعویٰ کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل نہ ہو تب تک وہ دعویٰ اقلن اور شرعن نا قبل خبول ہے ایک مولی صاحب ہیں مسئلے بیان کرتے ہیں ہم نوجوان جب پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس کی دلیل کیا ہے بیان فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا نا اب میں نے کہہ دیا نا آپ کوئی نبی ہیں میں نے کہہ دیا یہ کوئی دلیل ہے میں نے کہہ دیا بھئی آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا یہ مسئلہ ایک دعویٰ ہے اب کوئی یہ پوچھے یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے یہ بطور دعویٰ ہے اس کی دلیل پیش کیجئے ملک کہہ دیا نا ارے بھئی آپ نبی ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے اسلام تو یہ بتایا گیا کہ کسی دعوے کے پیچھے اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ دعویٰ شرعن اور اقلا نہ قبل قبول مشرقین کا بھی ایک دعویٰ تھا کہ اس کائنات میں بہت سارے خدا ہیں بہت سارے معبود ہیں تو ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارے یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں اطلاح کے علاوہ کئی آلہہ ہیں اس دعوے پر دلیل پیش کرو اور دلیل کے تین خسم ہیں نقلی اقلی اور اصلی تینوں دلائل میں سے کوئی دلیل پیش کرو یہ آئیت کریمہ دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں صادق ہو سچے ہو تو شرک کے دعوے پر کہ شرک کا موقف صحیح ہے اس دعوے کے اوپر کوئی بھی دلیل ان تینوں دلائل میں سے پیش کر دو ظاہر ہے کہ شرک کے موقف پر ان تینوں دلائل کے قسموں میں سے کسی بھی قسم کی دلیل ان کے پاس موجود نہیں پوچھا گیا ارونی مادا خلق من الارض ام لہم شرکن فی السماوات کہ مجھے دکھا دو کہ جن کو تم معبود کہتے ہو اللہ کے علاوہ انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا چیز پیدا کی ہے جب آپ بتائیے کہ یہ چیز ہمارے معبودوں نے پیدا کی ہے یا یہ بتاؤ ایتونی بکتاب من قبل حادر کسی کتاب میں دکھا دو کتاب سے مراد وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جیسے تورات ہے انجیل ہے صوف ابراہیم ہے صوف موسیٰ ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب کے اندر دکھا دو کہ شرک کا موقف شرک کا اسٹینڈ سائی ہے اور تیسرے یہ اثارت من علم علمی اثر اکرمہ نے اثارت من علم کی تفسیر کی ہے روایتنا عن الانبیاء انبیاء کی روایت موجود ہو اقوالِ انبیاء پیش کرو یعنی کوئی اقلی دلیل پیش کرو کسی کتاب کی جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کے اندر دکھا دو یا پھر اقوالِ انبیاء میں سے کسی نبی کا قول دکھا دو اس مطالبے پر مخالف کا سکوت اس بات کی بین دلیل ہے کہ شرک کے موقف کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں اس طرح ثابت ہوا کہ شرک کا موقف بلکل بے بنیاد ہے اب سوال کرتا ہے اللہ کہ جب اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرنا کیا معنی رکھتا ہے یہ معنی دارت ہے یہ ہے دلیل کا خداست یہ ہے قرآن حکیم کا اندازہ استدلال بہت گہرہ استدلال ہوتا ہے یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ صرف ستی ہے یہ تذکیر کے طور پر ہے اگر گہرائی میں جائیں گے نا تو اگر کافی مطالعہ نہیں تو سر کے اوپر سے جائیں گے والا تدبر کی حد تک قرآن حکیم بہت ہی مشکل ہے تذکر کی حد تک بہت آسان ہے لیکن آدمی ڈوبا تو ڈوبتا چلا جاتا ہے یہ ایسی کتاب ہے لوگوں نے اس کتاب کو مداق سمجھ لیا یہ مسئلہ بیان ہوا ہے ایک لفظ خالی علیف لام کا کتنا معنی ہوتا ہے الحمد حمد حمد معنی تحریف تھوڑی ہوتا ہے حمد کے اوپر کئی صفحات جاتے ہیں حمد کا مفہوم کیا ہے اور پھر علیف لام جو آیا ہے حمد کے اوپر اس کے کتنے معنی ہیں لوگوں نے سمجھ رہا ہے قرآن عیسی سمجھ میں آجاتا ہے تذکیر کی حد تک اگر کوئی سمجھا ہے تو آپ کی سمجھ میں آجائے گا تدبر کی حد تک ایک لفظ سمجھ میں آجائے گا علیف لام کا معنی نہیں سمجھ میں آجا علیف لام کتنے قسم کا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ جب اس کائنات کی تخلیق میں زمین اور آسمان کے بنانے میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو پھر میری عبادت میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے یہ اس بحث کا خلاص ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَغَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ يَلَا عِلْهُمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ دُعَائِمْ غَافِلُونَ کہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک نہ اس کی آواز سن سکیں اس کی پکار سن سکیں اور نہ اس کا جواب دے سکیں بلکہ وہ اس کی آواز سے غافل ہیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر کو یوں سمجھیں کہ جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے وہ تین خسمیں ہیں ان کی ایک تو بے روح مخلوقات جیسے پیڑ پودے پتھر وغیرہ وغیرہ بے روح مخلوقات اس میں غیر زمیل اکل کہہ دیجئے تو اور زیادہ آسان ہو جائے اس لئے کہ اس میں جانور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو بے روح مخلوقات ان کی پوجہ ہوتی ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک بائیلوجی کا پروفیسر اب بائیلوجی پڑھا کر کے کلاس سے نکلا ہے اس کو معلوم ہے کہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو زمین کے کیا سرات اس دانے کو پر مرتب ہوتے ہیں کیسے کوپل نکلتی ہے پھر کیسے وہ پودا آگے بڑھتا ہے پھر بیچ کیسے بنتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھا کر آیا ہے اور اس کے بعد پیپل کے درخت کے پاس آتا ہے ہاں چھوڑ دیتا ہے یعنی مذہب کے بارے میں کوئی آدمی سنجیدگی سے سوچنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ایک قسم تو ہے کہ وہ بے روح مخلوقات ہیں جیسے پیڑ پہدے وغیرہ ہیں دوسرے نیک لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں برے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی عبادت کروائی اور عبادت کروانے کی کوشش کی دنیا میں انہوں نے اپنا قانون چلایا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلا دے یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے عبادت کی جاتی ہے بے روح مخلوقات ان کے پاس آواز پہنچنے کا اور ان کو اپنی بات سنانے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری آوازیں سننا ہے اور سن کر کے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں رہے وہ بزرگ لوگ جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے اور اس دنیا سے نیک کام کرتے کرتے چلے گئے اللہ کے نیک بندے ان تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں نہیں کیوں اللہ تمہاری آوازیں ان تک نہیں پہنچا سکتا اور نہیں پہنچاتے ہیں فرشتے کیوں اس لیے کہ یہ زندگی بھر تو یہ دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ زندگی بھر ہم لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو اور میرے مرنے کے بعد یہ مجھ کو پکار رہے ہیں تو بتائیے ان کو کتنا دھوک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کو برزق کے اندر تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا کہ زندگی پر آپ توحید کی دعوت دیتے رہے دیکھو وہ لوگ ہمیں پکار رہے ہیں یہ تو شرک ہے اس وجہ سے فرشتے آپ کی آوازیں اللہ کے حکم سے ان تک نہیں پہنچا سکتے نہیں پہنچاتے اور اگر کوئی پورا آدمی تھا اس نے اپنا قانون منوایا دنیا کے اندر شیطانی قوانین کے اوپر عمل کروایا تو اس تک پکارنے والے کی آواز اس وجہ سے نہیں پہنچائی جا سکتی کہ یہ خوش ہوگا واہ میرا مشن دنیا میں خوب پھل پھول رہا ہے میں ہی اکیلہ جہنم میں نہیں جاؤں گا بہت سارے لوگ ہیں جو میری پیچھے آنے والے ہیں تو عقلی طور پر بھی مرنے کے بعد اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے جن جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان تک آدمی اپنی آوازیں نہیں پہنچا سکتا اور جب آوازیں نہیں پہنچ سکتی ہیں تو پھر وہ آپ کی مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی دعاوں سے غافل ہیں بعض لوگ اس طرح کی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بھتوں کے بارے میں ہیں ہم بھتوں کے پوجہ کہا کرتے ہیں قرآن حکیم میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب بھتوں کے بارے میں ہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں عام بات کہی گئی ہے عام کہی گئی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش جائز نہیں اب اس میں یہ کہنا کہ یہ آیتیں بھتوں کی پرستش کے بارے میں ہیں بقیہ اور لوگوں کی پرستش کی جا سکتی ہے اس عموم کی تخصیص کس نے کی جیسے کسی حدیث کے اندر عام حکم ہوتا ہے سفر کے اندر یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو جب تک مخصص نہ آئے اس کا تب تک سفر اور حضر میں دونوں احکام دونوں جگہ وہ احکام چلتے ہیں یہاں تک کی نبی کی طرف سے کوئی مخصص آ جائے کہ بھئی سفر ہی کے یہ حالات ہیں حضر میں یہ کام نہیں کیا جائے سکتا لیکن اگر اس کا کوئی مخصص نہیں آیا ہے اور اگر کوئی آدمی مسیر ہے اس بات پر کہ یہ سفر کے لئے خاص ہے تو وہ وہی بات کہتا ہے جیسے کہ یہ مشرقین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بتوں کے لئے ہیں ہمارے معبودوں کے لئے نہیں ہیں تو جیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ آیتیں خاص ہیں عام نہیں ہیں اس سے ہمارے معبود مراد نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس عموم کی تخصیص کس نے کی مخصص ہونا چاہیے نا اور مخصص موجود نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ بتوں کے لئے آیتیں ہیں بلکل صحیح نہیں بلکل غلط ہے مخصص ہونا چاہیے اور اس کی تخصیص ہونی چاہیے اور نبی کی طرف سے ہونی چاہیے جب تک تخصیص نہ ہو تب تک کسی بات پر اسرائے کرنا یہ سرائے جہالت اور حماقت کے زبا کچھ بھی نہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں قلما قدب بیدام من الرسول میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں یعنی جس طریقے سے پہلے انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں رہ کر کے انہوں نے اللہ کے دین کو پھیل آیا اور موت کی آغوش میں گئے موت ان کو آئی ایسے ہی میں بھی کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں بھی پیدا ہوا ہوں مجھے بھی موت سے دو چار ہونا ہے اور اسی طریقے سے جیسے پچھلے انبیاء اکرام بشر تھے میں بھی بشر ہوں وہ نور کے نہیں تھے میں بھی نور کا نہیں ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے انہیں کا علم نہیں تھا مجھے بھی طریقہ علم نہیں ہے اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے آپ کو انوکھے رسول نہیں ہیں جیسے پچھلے رسول تھے آپ بھی اسی طریقے سے رسول ہیں جیسے وہ بشر تھے آپ بھی بشر جیسے وہ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے آپ بھی نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں جیسے وہ عالم الغیب نہیں تھے آپ بھی عالم الغیب نہیں ہیں جیسے وہ مختارے کل نہیں تھے آپ بھی مختارے کل نہیں ہیں جیسے وہ اس دنیا سے چلے گئے آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے انہ کا میت ہوں انہوں میت ہوں تو آپ کہہ دیجئے اور ایک عجیب بات اور فرمائی گئی جبکہ آپ کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں سب سے عالی مقام دے گا یہ تیہ ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن آپ کی زبانے مبارک سے یہ بھی کہلوا دیا گا آپ یہ بھی کہیں دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا اللہ اکبر اس کو کہتے خوف کیا صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے بارے میں علم نہیں تھا کہ آپ جنت کے عالی مقام پر جانے والے ہیں اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں سب سے عالی مقام دے گا اور میرے اگلے پیسے لئے گناہ ماف کر دیئے گئے میں معصوم ہوں ان سب کے باوجود آپ اپنی زمانے مبارک سے کتنی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکہ رسول نہیں دوسرا جلت اور عجیب و غریب ہے وَمَا عَدْرِي مَا يُفْعَلُو بِوَلَا بِكُمْ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے بہت سارے لوگ تھوڑی بہت نیکیہ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر انہیں فخر ہو جاتا ہے ذرا اس آیتِ کریمہ کے ٹکڑے اس ٹکڑے کے تناظر میں دیکھیں کہ ان کے آمال کے حیثیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا جانے والا ہے کتی جو غریب بات بدن پر لرزہ تاری کر دینے کے لئے کہا دیجئے جملہ اور آگے فرمایا گیا اِن اتتبرو اللہ مَا يُوحَائِ لَيَّا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا میں تو جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے میں وحی کی اتبا کرتا ہوں اب بتائیے اگر نبی مکلف ہے وحی کی اتبا کا تو امت بدرج اولا مکلف ہے وحی کی اتبا کی ہمیں وحی کی اتبا کرنی ہے لوگ مسیر ہیں اماموں کی اتبا کی جائے لوگ مسیر ہیں پیروں کی اتبا کی جائے لوگ مسیر ہیں کہ شخصیتوں کی اتبا کی جائے یہاں نبی سے کہلوایا جا رہا آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر جو وہی اترتی ہے میں وہی کی اتباع کرتا ہوں اب بتائیے اگر نبی مکلف ہے وہی کی اتباع کا تو امت بدرج اولا مکلف ہے کہ وہی کی اتباع کرے وہی کی اتباع کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع نہیں ہوتی تو جس چیز کی اتباع نبی نے کی اسی چیز کی اتباع امتیوں کو کرنی ہے اور وہ اتباع کس چیز کی تھی جو نبی نے کی قرآن اور حدیث تو کتاب اللہ اور سنت رسول ان دونوں چیزوں کے اوپر نبی نے عمل کیا اور یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا جس کی اتباع کی ظاہر ہے کہ انہی دونوں چیزوں کی اتباع ہمیں کرنی ہے ان اتبعوا اللہ ما یوحا علیہ میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے اوپر وہی کی گئی ہے بڑی عجیل و غریبات ہے یہ آیت کریمہ بہت عجیب ہے پھر سے ترجمہ کرتا ہوں آپ کہہ دیجئے قُل ما کنت بیدان من الرسول میں کوئی آنہو کھا رسول نہیں ہو پچھلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے ان اتبعوا اللہ ما یوحا میرے اوپر جو وہی اتر دی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں اب رسول جب وہی کی اتباع کا مکلف ہے تو دوسرا وہی کے علاوہ کسی چیز کی اتباع کا مکلف کیسے بنایا جا سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے فران صاحب کے قول کے اوپر اتباع فران صاحب کی اتباع کیسے جائے دو سکتی ہے جب نبی مکلف ہے کی وہی کی اتباع کریں اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسر سلوک کرنے کے بارے میں بڑی زبردست آیت کریمہ آئی اللہ نے فرمایا شروع میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کری گئی اور ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے بڑھ کر بتایا گیا اس کے بعد ایک سائیکہ لجی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے سائیکہ لجی کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسر سلوک کرنے کی کیا بات کری گئی وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ ابھی والدہِ حِسَانَ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسر سلوک کرے اب بتائیے جب کوئی آدمی وسیعت کرتا ہے تو بتاؤ وسیعت کے اوپر عمل کیا جائے گا کی نہیں ظاہر ہے کہ اگر آدمی وسیعت کر گیا مرنے والا کہ پانچ لاکھ روپیہ فلا مجد میں دینا پانچ لاکھ روپیہ فلا جگہ باٹ دینا غریبوں کے درمیان اب یہ جو وسیعت کی ہے اس وسیعت کے اوپر عمل لازم ہے جب انسان کی وسیعت کے اوپر عمل لازم ہے تو بتائیے کہ اللہ اگر کسی بارے میں وسیعت کرے تو اس کے اوپر عمل بدرجہ ہے اولا لازم ہے اللہ نے فرمایا ہم نے وسیعت کی ہے اللہ ادبر یعنی اس وسیعت کے اوپر عمل کرنا لازم ہے کیا وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو حسن جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بتاؤ حسن کسی کو برا لگتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے نہ چاہتے ہوئے تو یہ آدمی حسنِ کو اوپر نظر ڈال دیتا ہے اور وہی لفتہ استعمال کیا گیا ہے یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں ماں باپ کے باپ میں کہ وہ حسین نہ ہو یہ برا یہ حسن کے اپوزٹ میں ہے حسن کا اپوزٹ ہے تو ماں باپ کے ساتھ آپ کو ایسا سلوک کرنا ہے جو حسین ہو برا سلوک تو کر ہی نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ اللہ کی وسیعت ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے وہ معاملہ حسین ہو برا نہ ہو وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَارِدَيِ اِحْسَانَ اچھا ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیا جائے بخاری کتاب العدب کے اندر ایک روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَحَقُ بِحُسْنِ سَحَاوَدِي ایک آدمی آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ میرے حسن سلوک کا میرے حسن سحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون اس نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون سب سے زیادہ اپنے فرمایا تیری ماں کہا کہ اس کے بعد کہا کہ تیرا باپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ سے تین درجہ ماں کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے جو؟ اس کی وجہ ہی سی آیت کریمہ میں بتائی گی یہ تین معاملے بتائے گئے یہ تین باتیں بتائے گئے جس کی وجہ سے ماں کا درجہ باپ کے درجہ سے بڑھ گیا تین گناہ مرتبہ زیادہ ہو گیا کیا؟ ماں نے نو مہینہ اس کو پیٹ میں تھک تھک کر اٹھایا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں برداشت کی ہیں نو مہینہ پیٹ میں اٹھایا باپ نے نہیں اٹھایا ایک مرتبہ یوں بڑھ گیا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور جب اس کو پیدا کیا تو موت و حیات کی کشمہ کشمہ تھی بعض عورتیں مر جاتی ہیں اللہ خوب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ مانے برداشت کی باپ نے برداشت نہیں کی موت و حیات کی کشمہ کشمہ تھی یہ اور تیسرے جب تم پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے اس کے خون کو دودھ بنا دیا اور تم دو سال تک دودھ پیتے رہے اور تمہاری زندگی کا مدار دودھ کے اوپر رہا یہ دودھ بھی ماں سے تم نے حاصل کیا باپ سے نہیں ملا اس طرح تین درجے ماں کے بڑھ گئے بالمقابل باپ کے یہاں ایک نکتہ اور بتایا گیا کہ حمل اور دودھ چھوڑانے کے مدت کتنی ہے تیس مہینے تیس مہینے اب دودھ پلانے کے مدت کتنی ہے دو سال چوبیس مہینے تو حمل کا اقل مدت کیا ہو سکتا ہے زادہ کم سے کم مدت کیا چھ مہینے اگر چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو حلال ہے حلال بچہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِسَاجُهُ سَلَاسُونَ شَارَ اس کا مطلب چھ مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے تو گویا حمل کی اقل مدت کم سے کم مدت چھ مہینے اس لیے کہ حمل اور دودھ پلانے کے مدت تیس مہینے اور قرآن ایک ہی میں کہا گیا کہ دو سال دودھ پلائے بچے کو تو چوبیس مہینہ ہی ہو گیا اور اس کے بعد چھ مہینہ بچتا ہے جس سے یہ پتا چلا کہ حمل کی اقل مدت چھ مہینہ اگر چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو مانا جائے گی کہ باب کا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد جوان ہوا حَتَّعِنَا بَلَغَا شُدَّهُ وَبَلَغَا عَرْبَعِنَسَنَا اور وہ چالیس سال تک پہنچ گیا چالیس سال کو پہنچ گیا یہ چالیس سال کا حوالہ کیوں دیا گیا تو یہ تو عام انسان کے بارے میں یا نبی کے بارے میں تو نہیں کہا گیا عام انسانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کی جوان ہوا یہاں تک کی وہ چالیس پرس کو پہنچ گیا سائیک اللہ جی کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ چالیس سال پیدائش سے لے کر چالیس سال تک کا جو دورانیاں ہوتا ہے یہ بننے اور بگڑنے کا دورانیاں ہوتا ہے اس دوران میں ذہن کا جو قالب اور ذہن کا جو سانچہ بن گیا وہ چالیس سال کے بعد بھی باقی رہتا ہے اگر آدمی چالیس سال تک نہیں صدرہ تو چالیس سال کے بعد صدرنے کے امکانات بہت کم رہتے ہیں ایک ذہن کا سانچہ ہوتا ہے جو بن جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس پرس میں جو نبوت تھی گئی اور آپ نے اپنی زندگی کو اپنے نبوت کی دل میں پیش کیا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِ میں تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں چالیس سال تو تمہارے درمیان میرا گزرا ہے کبھی اس دوران تم نے میرے موں سے کوئی بری بات سنی کبھی جھوٹی بات سنی کبھی کسی غلط محفل میں گیا تو چالیس سالہ جو آپ کی زندگی ہے آپ نے اپنے نبوت کی دلیل میں پیش کی کہ یہ چالیس سال جو گزرے ہیں تمہارے درمیان گزرے ہیں کبھی تم نے میری زندگی کے کسی کتاب کے ورق کے اوبر مشنمائی کی کہ یہ ورق سی آئے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو عقل کا تقاضی ہے کہ حکم لگایا جائے کہ جو آدمی چالیس سال تک جھوٹ نہیں بولا یہ چالیس سال کے بعد اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جو انسانوں کے اوبر جھوٹ نہیں بولا چالیس سال میں اللہ کے اوبر جھوٹ کیسے باندھ گیا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں تو پیدائش سے لے کر چالیس سال تک کا جو دورانیاں ہوتا ہے یہ درحقیقت بننے اور بگڑنے کا دورانیاں ہوتا ہے چالیس سال تک جو اچھا بن گیا اچھے رہنے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں اور اگر برا رہا تو چالیس سال کے بعد اس کے صدرنے کے امکانات بہت کم رہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں چالیس سال کا حوالہ دیا گیا وَبَلَغَا عَرْبَعِنَسَانَا اور وہ پہنچا چالیس سال کو یوں چالیس سال کا حوالہ دیا گیا اس کے بعد سور محمد شروع ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں اب اللہ فرماتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے بڑی پیاری آیت ہے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لو اور دل کے نہاں خانے میں اتار لو کہ حق پر کون فرمایا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلِ الصَّالِحَاتِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی حق ہے اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا ہے قرآن اور سنت لہذا کتاب اور سنت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے حق دائر ہے صرف کتاب اور سنت میں یہ قرآن حکم سے ثابت ہے لہذا جو کہے میں حق کے اوپر ہوں پوچھا جائے تو کیا مانتا ہے اگر تو حق کے اوپر ہے کہا جی میں چار چیزیں مانتا ہوں تو کہا یہ چار چیزیں تو نبی پر نہیں اتری ہیں یہ چار چیزیں نبی پر نہیں اتری ہیں نبی کے اوپر دو ہی چیزیں اتری ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اور یہاں نبی کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہی حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی بہی حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دو ہی چیز ہیں اس لئے کہ حدیث باق موجود ہے حضرت امام حاکم اس حدیث باق قوائے سے ہی کتاب علیہ وسلم میں ملا ہے مستدرک علیہ وسلم میں کہ مجھے دو چیزیں ملی اور یہی دونوں چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں گویا آپ کے اوپر نازل ہونے والی دو ہی چیزیں ہیں کتاب اللہ وسلم رسول اور جو نازل وہی حق لہذا کتاب سنتی حق اور جو کتاب سنت کو فالو کرتے ہیں وہ حق کے اوپر ہیں کتاب سنت کے علاوہ جو چیز جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ حق کے اوپر قطع نہیں ہے یہ قرآن حقیر کے نصر ثابت ہے آیت کریمہ محفوظ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی چیز نازل کی گئی وہی حق ہے حق اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں حق کی تعریف کر دیلیں کوئی پوچھے what is حق حق کس کو بولتے ہیں کیا جواب دیں گے میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں ما نزل على محمد وحوالحق یہ جواب دیں گے کوئی پوچھے what is حق حق کیا ہے تو بما نزل على محمد وحوالحق یہ جواب دیں گے یاد کر لیجئے اسے ما نزل على محمد وحوالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیے گا وہی حق ہے اس کے باہر جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے اور کتاب اللہ و سنت کے رسول یہ دو چیزیں نازل ہوئی لہذا کتاب و سنت کے باہر جو کچھ چیز ہے وہ حق نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر جو کچھ ہے وہی حق ہے اس کے بعد غلامی کے مسئلے کو دنیا نے بہت اٹھایا ہے کہ اسلام غلامی کا قائل ہے غلام بنانے کا قائل ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب اسلام آیا یعنی یوں کہہیے اسلام تو حضرت آدم سے آیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حصول بنا کر کے بھیجا گیا اس سے پہلے سیکڑوں سالوں سے بلکی ہے کہہ لیجئے ہداروں سالوں سے غلامی کا رواج چلا آ رہا تھا لوڈی اور غلام بنایا جا رہے تھے اور یہ رواج چلا آ رہا تھا لوگوں کو خریدا جاتا تھا بیچا جاتا تھا اب ظاہر ہے کہ اسلام جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق دیکھ کر کے بھیجا گیا آپ جب تشریف لائے تو یکدم غلامی کے مسئلے کو ختم نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ہر قانون کو ختم کرنے میں رواج کو ختم کرنے میں تدریج کا قائل ہے اسلام دھیرے دھیرے ختم کیا جائے شراب کو دیکھو ایک دم نہیں ختم کی گئی پہلے اس کی خواہت اور شنات کو دلوں میں بٹھایا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب اس سے بچو ایک دم کہتیا جائے تو چھوڑ دو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے ہی اسلام ہر معاملے میں تدریج کا قائل ہے کہ دھیرے دھیرے انسانوں کے اوپر کوئی حکم لاغوں کیا جائے اور کوئی حکم نافذ کیا جائے یہ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے کیا غلامی کو باقی رکھا قرآن حکم کھول کر کے دیکھ لیجئے کہ قرآن نے اسلام نے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کی حد المقدور کوشش کی ہے اب بتائیے ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا اب بتائیے قسم کا گفارہ دینے کے لئے غلام آزاد کیجئے بتائیے نہیں چھوڑی سی بات ہے لیکن کہا گیا ایک غلام آزاد کیجئے چلیے خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا اب یہ ہے بھئی قسم توڑ دے ٹھنڈا پانی پی لے اور ایک غلام آزاد کر دے اس لئے کہ کفارہ یمین تین ہے نا یا تو اوسط درجے کا کھانا دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کپڑا یا پھر تین دن کا روضہ یا پھر ایک غلام آزاد کرنا گویا کہ قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنا ہے کوئی کسی کو خطان قتل کر دے غلطی سے قتل کر دے وہاں بھی دیت ایک غلام کا آزاد کرنا ہے کفارہ زہار اس میں بھی ایک غلام کا آزاد کرنا ہے آپ دیکھئے ہر معاملے میں غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے گویا قرآن حکیم نے اسلام نے دیرے دیرے غلامی کے اس رواج کو ختم کرنے کے حتر مقدور کوشش کیے اتنی کوشش اور کسی مذہب نے کیے اور یہاں تک کی غلامی دیریواز دنیا سے ختم ہو گیا اب بتائیے اسلام کیا کرتا اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں قیدی لائے گئے یہ پچاس قیدی پکڑ کر لائے گئے جنگی قیدی اب ان کے ساتھ تین معاملات میں سے کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو آزاد کر دیا جائے یا پھر ان کو قیدی بنا کر رکھا جائے یہ تینی صورتیں ممکن ہیں قیدی جو پکڑ کر لائے ابھی جنگ ہوئی جنگی قیدی لائے گئے اب تینی صورتیں ان کو قتل کر دیا جائے ان کو آزاد کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا لیا جائے اگر قتل کر دیا جائے تو صحیح نہیں اس لئے کہ پچاس لوگوں میں پتا نہیں کیا کیا صلاحیتیں ان لوگوں کے پاس ہیں تو ان کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا قتل کرنے کی وجہ سے وہ صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے آزاد کر دیا جائے تو یہ دوبارہ تیار ہو کر مقابلے کے لئے آ جائیں گے الگ ٹینشن رہے گا لہذا تیسری صورت مطایین ہے کہ ان کو غلام بنا کر رکھا جائے اور حقوق انسانی کا پورا پاسو لحاظ کیا جائے اب آپ دیکھئے کہ بلال حبشی غلام ہیں لیکن کوئی بھی صحابی بھائی سے کم نہیں سمجھ رہا ہے یہ ہے یعنی غلام بنا کر رکھے جائیں مگر حقوق انسانی کا لحاظ کیا جائے یہ تیسری صورت مطابق فطرت بھی ہے مطابق عقل بھی ہے اور مطابق جذبات بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا قتل کر دیا جائے یہ بھی صحیح نہیں آزاد کر دیا جائے یہ بھی صحیح نہیں تیسری صورت مطابق عقل ہے غلام بنا کر کے رکھا جائے اور ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جائے لہذا یہ تیسری صورت اسلام نے اختیار کیے لہذا اسلام کے اوپر یہ اعتراض کہ اسلام نے غلامی کو باقی رکھا ہے یہ سرا سرا ایک پروپیگنڈا ہے اسلام غلامی کی رواج کا خائل نہیں اچھا ایک نقطہ اور ملوز رکھا جائے اگر وہ معاملہ فل لوٹ آئے گا تو پھر یہ قانون پھر لوٹ آئے گا پھر لوڑی اور غلاموں کو سلسلہ جاری ہو جائے گا یہ قانون قیامت تک کے لئے ختم نہیں ہوا ہے جی جب بھی اس طریقے کے معاملات پیش آئیں گے تو یہ قانون پھر لوٹ آئے گا یہ حکام جو دیئے گیا وہ سب قیامت تک کے لئے یہ وقتی طور پر اور آزی طور پر تھوڑا بند ہوا ہے اور یہی تیسری صورت جو اسلام نے پیش کی ہے یہی صورت عقلی ہے اور فطرت کے مطابق اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ آرسی نعمتوں کی پیچھے بھاگ رہے ہو دنیا کے اندر ہم نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں ایک تو ان کی قوانٹیٹی سہی نہیں دوسرے ان کی قوانٹیٹی سہی نہیں ہے آدمی جتنا چاہے نعمت مل جائے کیا ایسا ممکن ہے بالکل نہیں غالب نے تو بار بار یہ کہا ہے کیا ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمال لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کے اس کی عارضو ہے اور اس کی تمنہ ہے دنیا میں پوری نہیں ہوتی اللہ فرما رہا ہماری جنت میں آجاؤ قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں کیا پانی کے لیے آدمی ترستہ ہے کہ پیور پانی مل جائے اچھا پانی مل جائے اللہ فرما رہا ہے پہلے پانی کی قوانٹیٹی دیکھو نہر نہیں نہریں نہروں کی جمع نہر پانی کی نہریں یہ قوانٹیٹی اور غیر آسن پانی کو اسٹور کر کے اگر رکھ لیا جائے ٹاکی کے اندر مہینے دو مہینے کے اندر خراب جائے گا جراسین پڑ جائیں گے لیکن قوانٹی یہ ہے جنت کے پانی کی یہ کبھی سڑے گا نہیں یہ ہے قوانٹیٹی اور یہ قوانٹیٹی ہو گیا مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ اُوِنَا الْمُتَّقُنُ فِيَا نَحَارٌ مِّمْمَائِن غیرِ آسن نہ پانی کی نہریں یہ تو قوانٹیٹی ہے غیرِ آسن کبھی سڑے گا نہیں یہ قوانٹیٹی اچھا آگے فرمایا گیا وَأَنْحَارٌ مِّلْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْتُ عَمُو وہ دودھ دینے کے لیے وہ دودھ والا آتا ہے روز صاحبِ خانہ سے عورتوں سے جگ جگ ہوتی رہے اتنا پانی ملا ہے دودھ میں پانی ملا دیا بھی پانی میں دودھ ملا دیا ہے روز جھگڑے ہوگے یعنی آدمی ایک لیٹر اصلی دودھ کے لیے پیور دودھ کے لیے ترس جاتا ہے قرآن حقیم بولتا کہا ہماری جنت میں آجاؤ تم ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو نہر ہے دودھ کی بانہار مِّلْ لَبَنِ ایک نہر نہیں ہے دودھ کی بہت ساری نہریں ہیں یہ تو ہوا کونٹیٹی اور لم یا تغیر تامو دودھ کوئی سٹور کر کے رگ لو خراب ہو جائے گا چند مہینوں میں کہا ہماری ان دودھ کی نہروں کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا لم یا تغیر تامو یہ اس کی کوالیٹی ہے اچھا ایک بوتل شراب کے لیے تم کیا کہہ کرتے ہو اور کیسی شراب ہوتی ہے آدمی موہ کو جب لگاتا ہے تو پہلے اس کو کڑ بھی لگتی ہے اور موہ بناتا رہتا ہے ایک شرابی سے میں نے پوچھا کہ جب تُو شراب پیتا ہے تو کیسا لگتا ہے کہا کی مولانا جی جب موہ میں جاتی ہے شراب تو بہت کڑ بھی لگتی ہے میں نے کہا بے اوڑے کائے کو پیتا ہے کڑے لگتے تو کہتا لیکن مولانا جی جب حلق سے نیچے اترتی ہے اب جب اپنا کام دکھاتی ہے تو پوچھو مط میں نے کہا اچھا اس کا کام دیکھنے کے لیے پیتا ہے تو اس کا کام دیکھنے کے لیے پیتا ہے تو موہ میں جب ڈالتا ہے آدمی کو کڑ بھی لگتی ہے قرآنِ حقیم بولتا ہے ہماری جنت میں ہو وَعَنْحَارُمْ مِّنْ خَمْرٍ ایک بوتل کے لیے ترستے ہو خمر مانے شراب وہ آئیں شراب کی نہ رہیں اور قوالیٹی کیا ہے لذت اللی شاربین پینے والوں کو مزہ آ جائے یعنی کڑوی نہیں رہی گی زائطہ اس کا کڑوہ نہیں رہی گا لذت ملے گی پینے میں لذت اللی شاربین پینے والوں کے لیے شاربین نے ڈرینک کر پینے والوں کے لیے بلکل لذت دینے والی لذت اللی شاربین یہ قوالیٹی یہ قوانٹیٹی شراب کی نہ رہیں حقی میں بتاتے ہیں کہ شہد خالص میں اس دوا کو پینا اب شہد خالص ملے تو کہاں ملے گلیوں میں وہ گھومتے رہتے ہو وہ کیا کرتے ہیں گھڑ میں پانی ملا کر کے گھول لیتے ہیں اور کہیں سے شہد کا چھتا وقت ملتا ہے سوکاو کا اس میں ڈال لیتے ہیں اور کچھ زندہ شہد کی مکھیہ پکڑ لیتے ہیں اصلی شہد وہ گلیوں میں بھی اور کتنا کتنے روپے کلو اگر ان کو بیس روپے کلو میں ماں کو دے دیں گے ایک گڑی ہوتا ہے تب ہی تو دے رہا نا تو ایک پاؤ خالص شہد کے لیے آدمی طرح جاتا ہے کہ دوائی میں ملائے لکھا لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری جنت میں آجاؤ وَاَنْحَارُمْ مِنْ أَصَلِنْ اصل مانِ حَنی شہد شہد کی نہریں ہیں یہ تو ایک قوانٹیٹی اور مصفہ خالص شہد یہ ہے اس کی قوانٹیٹی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں نہ تو ان کی قوانٹیٹی صحیح ہے نہ ان کی قوالٹی صحیح ہے ہماری جنت کے اندر آجاؤ ہم ہر نعمت کی قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں اور قوالٹی بھی دیتے ہیں اس کا بات ہے یہ ہے فرانہ حکیم اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور عملوں کو باطل نہ کرو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو چھوڑ کر کے اگر کسی شخصیت کی اتباع کرنے گیا عامال باطل ہیں شور اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں یہ مزدع سنا دیا گیا یعنی میرے رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف گناہ معاف کے یہ فتح اس لیے کہ نبی گناہ نہیں کرتا تو زمب کا لفظ کی استعمال کیا گیا کوئی افضل کام ہوتا ہے کوئی غیر افضل کام ہوتا ہے جیسے یہ جماعت ثانیہ جو ہوتی ہے مجد میں میں نے آل سلمان کی پوری بک پڑھی آخر میں تمام مباحث کا خلاصہ کیا بیان کرتے ہیں تجوز مال کراہا جائز ہے مگر کراہیت کے ساتھ یہ جو دوسری جماعتیں بناتے ہیں لوگ پوری بک کا خلاصہ عرب کے بہت بڑے عالم ہیں جی آل سلمان انہوں نے تمام دلائی کو جمع کرنے کے بعد خلاصہ کیا نکالا ہے مسجد میں دوسری جماعت تجوز جائز ہے مال کراہا لیکن کراہیت سے کھل نہیں تو کوئی چیز جائز ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کی کیا جائے کسی چیز کا جواس ہے مگر ضروری نہیں اس کو کیا دی جائے کہیں تو جائز ہے جائز تو ہے اب جیسے ہر آدمی چار شادیاں کرے ایک شادی کرے بکیہ تین شادیاں اس کے لئے جائز ہیں جائے تو کر سکے تو نبی کے لئے ایک کام افضل ہے اور ایک کام غیر افضل ہے اگر نبی افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کام کرتا ہے تو چونکہ وہ مقرب بارگاہ لائی ہے اس پر گریفت ہوتی ہے کہ دونوں کام سہی ہیں لیکن ایک ذرا زیادہ اچھا ہے ایک کم ہے ایک افضل ہے ایک غیر افضل ہے غیر افضل آپ نے کام کر دیا تو اس پر گریفت ہے تو یہاں اسی غیر افضل کام کو زمب سے تعبیر کیا گیا جو افضلٰ نہ نبی معصوم ہوتا ہے یہاں المومنین اور المومنات صحابہ اکرام ہے ان کا بھی انجام بتا دیا گیا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع کی تمہارے لیے جنت ہے اللہ صحابہ اکرام کے لیے بھی جنت کا مزدہ سنا دیا گیا یہ صحابہ اکرام کے انتہائی معزز اور مکرم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے بعد اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے اور اصول ہے کہ ان کے اوپر نکر نہیں کیجا سکتی جیسے صحیح حدیث میں جو پاس شرطیں ہوتی ہیں اتثالِ سنت عدل رابی زبط رابی حدوی شدود عدو عللاء جو پاس شرطیں ہوتی ہیں تو اس میں جو اتثالِ سنت کی مثال ہم لوگ پڑھتے ہیں حصول حدیث میں تو یوں ریوایت کرتے ہیں جیسے امام بخاری مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام مالک سے امام مالک روایت کرتے اپنے استاذ امام نافے سے امام نافی روایت کرتے اپنے استاذ ہضرت عبداللہ عبد الر leaving عمد رضی اللہ وطالہ عنہ سے اب دیکھئے متحہ سنت میں کون ہے سنت کی انتہا میں کون بولو بھئی سنت کی انتہا میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ عبداللہ عبد الر ended سنت کی انتہا ہے اب کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے کتنی غلط بات ہے اہلِ حدیث صحابی قرآن کو نہیں مانتا حجیب بات ہے منتحہِ سنت میں جب صحابی ہے صحابی کو مانے بغیر حدیث کا پتہ کیسے چلے گا اس کا مطلب جو حدیث کو مانتا ہے وہ صحابی کو بھی مانتا ہے حدیث کو ماننا صحابی کے ماننے کو مستلزم ہے اگر کوئی آدمی کہے میں حدیث کو مانتا ہوں مگر صحابی کو نہیں مانتا غلط بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ منتحہِ سنت کے اندر تو صحابی ہوتا ہے جیسے موزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام شافی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام نافے سے امام نافے روایت کرتے ہیں اپنے استاذ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اب دیکھیں موزنی کی تحتیق ہوگی ان پر کلام کیا جائے گا اگر ان پر کلام ہے تو یہ دوسرا رابی اس کو چیک کیا جائے گا امام شافی کو چیک کیا جائے گا یہ جرہ تعدیر سے بالاتر نہیں ہے امام مالک بھی جرہ تعدیر سے بالاتر نہیں ہے اور کسی طرح امام نافے بھی جرہ تعدیر سے بالاتر نہیں ہے لیکن منتحہِ سنت میں جو صحابی ہے اس کو پر تحتیق نہیں ہوگی جی ہاں ان کو چیک نہیں کیا جائے گا بلکل نہیں ان کو چیک نہیں کیا جائے گا بقیہ جو چار نیچے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا ان کے زندگی کے حالات کو معلوم کیا جائے گا اس کے بعد حق لگایا جائے گا امام موزنی کیسے تھے امام شافی کیسے تھے سیکہ بولتے ہیں نا سیکہ کل مجھے کوئی لکھ کر کے دیتے ہیں سیکہ کس کو کہتے ہیں یہ سیکہ کہتے ہیں مضبوط راوی مضبوط راوی تھوڑی ہوتا ہے سیکہ کا مطلب مضبوط تھوڑی ہوتا ہے وصولِ حدیث کی اسطلاح ہے بہت بردست اسطلاح ہے سیکہ اسطلاح ہے تو یارم الموزنی شافی مالک الاننافین عمرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ متصل سرک بولتے ہیں اس کو بیچ میں انقلہ نہیں اس لئے کہ ہر ایک راوی اپنے اسطلاح سے ریویت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ عزاز رکھا ہے کہ ان کو اوپر چرہ نہیں ہوتی وہ جرہ تعدیل سے پاتھ گئی بتائیے صحابہ اکرام کے علاوہ دنیا کے اندر موجود تمام رواتِ حدیث کہ اوپر تحقیق ہوئی ان کو چیک کیا جائے گا ری چیک کیا جائے گا پھر چیک کیا جائے گا لیکن صحابہ اکرام وہ ہستی ہے کہ ان کو جرہ تعدیل سے پانہ تر رکھا گیا ان کو اوپر جھنا نہیں ہوگی یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام تو صحابہ اکرام نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یا آیت اتری آپ کو آپ کا انجام بتا دیا گیا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں اللہ کے رسول ہمارا کیا آیت اتری تم لوگ بھی جنت میں جانے والے ہیں مومنین اور مومنات سے مراہ صحابہ اکرام اس کے بعد بیعت کے بارے میں گفتگو کی گئی اِنَّ الَّذِينَ يُبَايُونَ كَيْنَ مَا يُبَايُونَ اللَّهِ اے ہمارے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تر حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیعت دو ہی قسمتے ہوتی ہے دنیا میں ایک مذہبی بیعت اور ایک سیاسی بیعت مذہبی بیعت صرف نبی کے اوپر ہوتی ہے جی اب نبی قیامت تک آنے والا نہیں کوئی بھی نبی لہٰذا یہ مذہبی بیعت ختم کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی مذہبی اور سیاسی بیعت خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے تاکہ اسلام کا نظام اجتماعی بحال رہے یہ دو طریقے کی بیعتیں ہوتی ہیں ایک بیعت مذہبی جو نبی کے اوپر اب نبی قیامت تک آنے والا نہیں مذہبی بیعت نہیں ہوگی اور سیاسی بیعت کے خلیفہ کے ہاتھ پر جب بھی خلیفہ ہوگا ایک دنیا کا اس کے ہاتھ پر بیعت لازم ہوگی تاکہ امت کشیران نہ منکشیر نہ ہو اس بیعت مذہبی اور بیعت سیاسی کے علاقہ کوئی تیسری بیعت نہیں ہے پیری مریدی کی بیعت بیدات ہے اور کسی قسم کی بیعت بیدات ہے اور کسی قسم کی بیعت بیعت بیدات ہے یہ دو ہی بیعت ہیں اسلام میں بیعت مذہبی نبی کے حق پر نبی بیعت لیا کرتے ہیں اے ہمارے حبیب جب آپ کے پاس مومنہ عورت نے آئے تو آپ اسے بیعت لیجئے بغیر ہاتھ ملائے ہوئے یہاں پیر لوگ بہتاد ہاتھ ملائے تھے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اے اللہ کے رسول اے ہمارے حبیب آپ کے پاس عورتیں آئے تو آپ ان سے بیعت لیجئے اس بات پر وہ شرط نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے تطل نہیں کریں گے اپنے اولاد کو بہتادنے لگیں گے بغیر ہوئے تو یہ مذہبی بیعت ہے یہ نبی کے حق پر ہوتی ہے اور ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی جو خلیفہ کے اختیار کو تسلیم کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ امت دشیرہ زاہ منتشیر نہ ہو ان دو بیعتوں کے علاوہ کسی تیسری بیعت کا پیری مریدی وغیرہ کی بیعت میں کوئی تسلیم اسلام میں نہیں ہے بے شک تمہارے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت کا معامل آیا اس کے بعد صاحب اکرام کے خصوصیت دین کینے اللہ کیا خصوصیت محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول وَاللَّذِينَ مَاہُو جو آپ کے ساتھ ہیں ساتھ میں جو آپ کے ساتھ یہ ساتھ رہنا ہی اللہ کے رسول خوشی میں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول غم میں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول میدان جنگ میں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول آپ کے ہر دختر میں آپ کے ساتھ یہ ہے مَاہُو جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ساتھ ہونا بہت عجیب و غریب بات ہے سمجھ گئے یہی صاحب اکرام کے امتیاز ہیں آپ کا ساتھ ہونا واللذین ماہو آپ کے ساتھ یہ عزازیں صحابے کرام جن آنکھوں نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہو گیا ہو اگر ایمان کے ساتھ دیکھا ہے یہ مرتبہ ہے جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جن آنکھوں نے بحالت ایمان دیکھ لیا صحابی ہو گیا ہو تو واللذین ماہو خصوصیت کیا شکتہ واللکفار کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رہی ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسرے مسالک کے اوپر رہیم ہوتے ہیں لیکن اپنے درمیان اگر خرافات کرنا ہو تو اپنے درمیان خرافات کرتے رہے ہیں جبکہ صحابے کرام کے دریجے کیا تھا اشدہ واللکفار رحمہ ہو گئے ہیں اپنے درمیان رہیم ہوتے ہیں دوسرے اوپر سخت ہوتے ہیں اشدہ واللکفار رحمہ ہو گئے ہیں تراہم رکان سجدہ یب تغون فضلا من اللہ آپ دیکھیں گے کہ راتیں ہی گزرتی ہیں رکو اور سجدیں اور پکے نمازی ہیں رو اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لئے اپنی ناک اوچی کرنے کے لئے آپ جماعت کی ناک ہیں آپ فلاں کرتے ہیں ناک ہیں کیا مطلب ہے ناک کا آپ ناک ہیں مرد کیا مطلب ہے اب ناک یبتغون فضلا من اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہوتی ہے ہر کام میں وہ اللہ کو خوش کرنے کا برادہ رکھتے ہیں اور سیماؤں فی وجوہ من اثری سجود ان کے ایمان کا عالم یہ ہے کی ان کا ایمان ان کے ایمان کی چمک ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے سیماؤں فی وجوہ من اثری سجود سجدوں کے اثر سے نمازوں کے اثر سے ان کے قلوب میں جو چمک دمک ہے اس چمک دمک کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے بعض لوگ جو مرافق ٹائٹ کے ہوتے ہیں دکھنے میں چور دکھتے ہیں چور چور دکھتے ہیں انتہائی درجے کے کائیاں اور انتہائی درجے کے چور دکھتے ہیں چہرے سے سیماؤں فی وجوہ من اثری سجود سجدوں کے اثر سے ان کے دلوں میں جو ایمان کی چمک دمک ہے وہ چمک دمک ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ the face is index of the mind آدمی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اظہار چہرے کو اوپر نظر آتا ہے اور ذارکہ مثال ہوں فی التورا تو مثال ہوں فی الانجیل ان کی مثال تورا ان کی مثال انجیل میں اور قذرین مثال دی گئی کہ ان کی مثال کسان کی طرح ہے صحابہ اکرام کی مثال کسان جیسی ہے کیا کیسے کہ جیسے گھوپل نکلتی ہے یہ زمانہ ہے مکہ کا پھر اس کے بعد فآزہ رہو تھوڑا مضبوط ہوئی یہ زمانہ ہے مدینہ کا دیکھیں یہ مکہ کا نمانہ کمزور جب کونپل نکلتی ہے تو کونپل کو تو ایسے پکڑ کے مثال سکتے ہیں تو یہ کونپل قذرین اخرجشت آہو اپنی کونپل نکالی یہ حالت ہے مکہ کی فآزہ رہو مضبوط ہوئی مدینہ میں فستغلزہ موٹی ہوئی شیخین کے زمانے میں حضرت عبو بکر صدیب اور حضرت عمر کے زمانے میں اور فستوہ علا سوخی اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہو گئی اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی داماد محترم آپ کے سیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کے زمانے میں بلکل مضبوط ہو گئی یہ حکومت یہ اقتدار اور اس کے بعد کہا کہ تمام صحابے اکرام کے لئے ہم نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی صحابے کرام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ کافر ہو گئے جیسے شیعہ آقرات کہتے ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اسی آئے سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں اسی آیت کریمہ سے اس لئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تو میں نے انہوں نے بخش دیا ان کو کافر کہنے والے وہ کافر ہیں اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں حضرت امام مالک نشیوں کے بارے میں حکم لگایا ہے جو مسلمان نہیں اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہا گیا یا ایوہ اللہ دین آمن اللہ تقدمو بین اے اللہ اے رسول اے ایمان مالو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کچھ کہیں اور آپ کچھ کہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن اور حدیث کی کوئی نص آ جائے تو آپ نے فتوے سے رجوع نہ کریں یہ بھی ہے یعنی آپ نے کوئی فتوہ دے دیا مفتی صاحب نے فتوہ دے دیا اب کوئی حدیث آ جا رہی ہے ان کے فتوے کے خلاف کوئی قرآن کی آیت آ جا رہی ہے ان کے فتوے کے خلاف لیکن مفتی صاحب اپنی ناک بجانے کے لیے فتوے سے رجوع نہیں کر رہے ہیں یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے والی بات اچھا پھر فرمایا گیا اے ایمانت والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچہ نہ کرو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچہ کرنے کا مطلب کیا ہے اگر حدیث پیش کی جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے بولے امام کا قول یہ ہے یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا طرف ہو اسوا پکن فوق اسو تین نبی اے ایمانت والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچہ نہ کرو تو نبی کی آواز پر آواز اونچہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے اور آدمی بولے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میرے امام کا قول یہ ہے گویا حدیث کے مقابلے میں قول امام کو پیش کرنا یہ تر حقیقت نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا ہے ممانک کر دی گئی ایسان میں مومن نہیں ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا طرف ہو اسواتکن فوق اسو تین نبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچہ مت بڑی عجیب و غریب سورہ ہے اس کے بعد اخلاقی تعلیمات بھی گئیں ایک بہترین سماج بن سکتا ہے اے ایمان والو کوئی ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اور خاص طور سے عورتیں اس لئے کہ عورتوں میں یہ جذبہ دادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا مزاق اڑھانی کی تو منع کر دیا گئے دونوں کو وَلَا تَلْمِنُوا اَنفُسَكُمْ دیکھو ایک حمز ایک ہے لمز آدمی موکے اوپر برائی کرے تو یہ حمز ہے اور آدمی پیچھے کسی کی قیمت کرے یا لمز ہے دونوں سے منع کر دیا گیا اور تیسرے وَلَا تَنَعْوَسُ بِالْعَلْقَابِ کسی کو بُرے عَلْقَاب سے مت پرکا اور بھرا نام مت ہو اس کو ہمارے اچھا آج ایسا جو ہے معاملہ ہو گیا ہے کہ پچھلے لوگوں نے ایسے عجیب عجیب نام رکھ دیا ہیں کہ اگر ان کو ان کے نام سے بلائے جائے تو نہیں مطبقہ جائے عبد الحمیز صاحب یا عبد الرحمن صاحب تو ادھر ادھر دیکھیں حدن صاحب ادھر آئیے ان کا نام اصل میں حددادہ تھے بچپن میں تو ان کا نام حدن ہو گیا اب حدن بھائی تو حدن بھائی بولے تو فرم دو ہاں ہاں کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی یعنی ان کا نام ہی وہ رکھ دیا گیا اگر ان کو ان کے اصلی نام سے پکانا جائے تو وہ متوجہ نہیں ہوتے ان کو اسی نام سے مشہور کر دیا گیا تو یہ تنابوس بلالقاب ہے برا نام نہیں رکھنا چاہیے کسی کا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا ہو تو اچھے سے اچھا اس کا نام رکھا جائے جیسے کہ حدیث پاک میں اور دوسرے یہ جاسوسی مک کرو ہاں جاسوسی مک کرو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے منع کر دیا گیا ٹوپ لینا جاسوسی کرنے سے منع کر دیا گیا حکم ہے حرام ہے اسی کی جازو جی کرنا اور اس کا بات کہا گیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں بعض گمان کیسا ہوتا ہے گمان کا مطلب سمجھا دوں ایک آدمی لنگڑاتے ہوئے آرہا ہے تو دور سے ایک آدمی بولتا ہے اس وجہ سے لنگڑا رہا ہے کہ اس کا پیٹٹ ٹوٹا ہوا ہے اس وجہ سے لنگڑا ہے تھوڑا اور قریب ہے نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں لگڑا رہا ہے کہ اس کا پیر ٹوٹا ہے لگتا ہے چلتے چلتے اس کے انگوٹے میں کوئی پتھر لگ گیا ہے اس وجہ سے لگڑا رہا ہے جب قریب آیا تو معلوم ہوا نہ اس کا پیر ٹوٹا تھا اور نہ انگوٹے کے اندر کوئی پتھر لگا تھا بلکہ چپل کا تسمہ نکل گیا تھا گھسٹے گھسٹے آ رہا ہے تو انہوں نے اس باس جو گمان ہوتے وہ گناہ ہوتے وہ جو آدمی بولنا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے سامنے آنے کے بعد حقیقت واضح ہوتی اس کے بعد کہا گیا تم میں سے بعض باعث کی غیبت نہ کریں غیبت کا مطلب اگر وہ برائی کسی بھائی میں موجود ہے تو اس برائی کو پیچھے بیان کرنا ایک صاحبی نے پوجا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بھائی کے اندر برائی موجود ہو تو تب بھی نہیں بیان کرنا کہا کہ اگر ہے تب ہی تو بیان کرنا غیبت اگر نہیں ہے تو تو بہتان ہے نہیں ہے تو بہتان ہے لہذا تم میں سے بعض باعث کی غیبت نہ کریں اس لئے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس لئے کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے مومن بھائی کا گوشت کھانا ہے کوئی پسند کرے گا انسان کو گوشت کھانا اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے سورہ قاف میں ایک عجیب حقیقت بیان کی گئی قد علینا ماتن قسل اور دمین ہوں ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کم کر رہی ہے کیا کم کر رہی ہے اب لاش آپ نے ڈال دیا ہم کو معلوم ہے کہ زمین کیا کیا کھانے رہی ہے اور کیا کیا چھوڑ رہی ہے کم کیا ہوا ایک سائنس دان نے اس آیت کریمہ کو پر گوھر تو مسلم سائنٹس نے گوھر کیا اس نے کہا کہ در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پورا جسم مٹی نہیں کھا پاتی یہ اشارہ ہے دی اینے کی طرف اس کا وہ دی اینے بچ جاتا ہے جس کو حدیث شریف عجب الزم کہا گیا ہے وہ باقی رہتی ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو ہم کو معلوم ہے کہ زمین کیا کم کر رہی ہے کیا کم کر رہی ہے کا مطلب کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے ورنہ کم کرنے کا مطلب کم کرنے کا لفظ نہیں لانا جائے ختم کر دینا ایسا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا دو لکھنے والے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اذی اطلق المتلقیان یعنی امیر وانی شمال قائد بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کے دو لکھ رہے ہیں گرائی اور بلائی کہ کیا ان کے پاس ہمارے ریجسٹروں جیسا کوئی ریجسٹر ہے ارے نا کوئی انتہائی ترقی آفتہ ان کے پاس کوئی ریکارڈر ہوگا جس کے ذریعے ہماری زندگی کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں جن کو مطلب قیان بولتے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے اس کے بعد ایک اور بات کہیں گئی یومتشققل اردوانہم سیرا دالکہ حشرن علینا یسیر زمین جب پھڑ جائے گی اور لوگ نکلنے لگیں گے تو حشرن علینا یسیر یہ حشر کرنا ہمارے اوپر آسان ہے یعنی زمین سے اٹھانے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا مردوں کو زندگی کرنے کے لیے حشر اور ہم مردوں میں کیا بولتے ہیں اور عربی میں حشرات الارد حشرات الارد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جیسے پانی برستا ہے پانی برستا ہے تو کیڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں روشنی دیکھتے ہیں روشنی کی طرف پھاکتے ہیں جیسے سور کھونکا جائے گا زمین پھٹے گی تو جیسے بارش ہونے پر حشرات الارد زمین سے نکلتے ہیں روشنی کی طرف پھاکتے ہیں ایسے ہی زمین پھٹنے کے بعد سور کھونکے جانے کے بعد جب لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین سے اٹھیں گے اور قیامت کے میدان کی طرف بھاگیں گے بلکل معاملہ یہ ہوگا جیسے بارش برسنے کے بعد کیڑے مکوڑے زمین سے لا تعداد مقدار میں اڑتے ہیں اور روشنی کی طرف بھاگتے ہیں یہی حال ہوگا زمین سے مردوں کے اٹھنے کا اس کے بعد سور زہریات شروع ہوتی ہے سور زہریات میں بتایا گیا کہ آسمان میں انسان کی روزی ہے کتنے لوگ ہیں جو دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان ہم کو پیسہ دیتی ہے ہماری دکان ہم کو روزی دیتی ہے ہاں ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ فی سمائر اس خکم ماتو عدون آسمان میں تمہاری روزی ہے اور انسان اسے زمین پر ڈھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے دکان میں صبح سے شام تک بیٹھے رہو روزی اتنی ہی ملنے والی ہے جتنی روزی کا فیصلہ آسمان سے ہو چکا ہے وہ فی سمائر اس خکم ماتو عدون آسمان میں تمہاری روزی ہے اور بندہ اسے زمین میں ڈھوٹا ہے کہ اگر دکان چھوڑ کر چلے گئے مجید میں رمات پڑھنے کے لئے تو گراہاں کو کشمر چلے جائیں گے جبکہ مسلمان کا یقیدہ ہونا چاہئے کہ روزی زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں متعیند ہے اوپر سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اوپر نافذ کرتا ہے یہ تھا چھوڑی سوڑ پاری کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی انہی کمر و رجی سمتی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مجید میں رب العالمین